اگر سرکاری کی سنت پہ ہم بھی شادیاں کرتے جہیزوں میں جہیزوں میں فیری سے کول عرب کے لوگوں کو سمبیدھان کا گیان ہی نہیں ہے بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن صریف صاحب کے پنوں کے بارے میں پڑھا ہی نہیں اور کوئی بچے یعنی مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں پپو یعنی کہتا ہے کہ مدرسے میں تو جہاد ہی پیدا ہو یعنی قرآن صریف صاحب سے جہاد پیدا ہو میں ایک آگرہ مدرسے کے سکھک سے ضرور کروں گا یہ جو آج کل ماسٹر صاحب سب پڑھاتے ہیں جب قرآن صریف صاحب مدرسے میں بچوں کے نرمان کے لیے اللہ کے سمجھنے کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے جب ہم گیتا کو کنٹھست کریں قرآن صریف صاحب کو سمجھیں تو اس میں بچوں کی زندگی کو تراثنے کے لیے صرف رٹانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن صریف صاحب گیتا کے ایک ایک لائن کو آدمشاد کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم قرآن صریف صاحب کو نہیں پڑھیں گے نہیں دانیں گے گیتا کو تب تک ہم مانو کا سمپنڈ جیون کے نیاب کی شروعات نہیں کر سکتے ہر اسور نے اسوست کہا ہے مین میکنگ بینا ایک ویکتی کے نیرمان کہ تم پڑیوار اور سماج کا نیرمان نہیں کر سکتے راست اور بیسو کا نیرمان نہیں کر سکتے ہو بنج پہ جو لوگ ہیں ان کا آچرن ان کا چڑیتر ان کا چنتن ان کا ویچار کمپلٹ اسلام کا ہو کمپلٹ حدیث کو کوڈ آف کنڈک کرے ایک طرف حدیث کو بھی مانتے ہو اور تجیہ بھی نکالتے ہو اور گم بھی کرتے ہو کس حدیث نے لکھا ہے حدیث نے تو صرف اتنا ہی کہا تم یا دی عید کے دین بکرید کے دین یا دی تم کسی ایسے سمیں میں تمہارے پاس وقت ہے تو اللہ میں کھو جاؤ تم کو کس نے کہا کس نے کس حدیث نے یہ اجازت دی پپو یاداب رم نمی نکال لکے بھرکا بھرکا تلوار لے چل سا لکا ہونوار کے عید میں بکرید میں نکالے چھئے تریا بارے بار کمپیٹیشن یا دی پپو یاداب نے درگا پوجہ میں بڑے بڑے کام کر دیے تو آپ کو بھی بڑا بڑا قبالی کرنے کا سوف چڑھ گیا کیا جو چودہ سا سال پہلے اسلام نے جو بات کہی ہم اس کو بھول گئے اور پپو یاداب کے چریتر کو فولو کرنے لگے آپ پپو یاداب کو دیکھنے نہیں آئے آپ اسلام کو فولو کرنے آئے آپ گیتہ کو فولو کرنے آئے گالی دینے دیجئے جس دن اللہ کو حدیث کو قرآن صریف صاحب کو کوئی گندہ کرے گندہ کہے بھگوان کو اور اس دن آپ مسکرا کر کے اس کو معاف کر دوگے تو اسلام یادی نہ بڑھ جائے تو میرا نام بدل دینا لیکن جس دن قرآن صریف صاحب اسور اللہ کو گالی دینے والوں کے خلاف تلوار اٹھا لوگے اور پھر نفرت کے راستے کا آپ بھی ایک یجید بن جاؤ گے تو اسلام وہیں پر رکیں گے اور پھر پپو یاد اب جیسا جانوار اسلام کے بارے میں دنیا کے سامنے فالتو باتیں لائے گا اب تو کوئی محمد صاحب یا حضرت حسین بچے نہیں کی قربانی دے کر اسلام کی بچاروں کو دنیا بھی لاسکے کسی نہ کسی کو حضرت حسین تو ہونا پڑے گا اور یہ جورت ہے اس وقت کی جو لائن انہوں نے بکھی ہے ہندو مسلم ایک تا کبھی سمیلن کریئے ایک تا نہیں ہو سکتی میں مانتا ہوں جہاں پر دنیا میں سمجھی نہیں ہو اس ور کے ہم آئے کیوں دنیا کی مانو کا مطلب کیا ہے ہم ہیں ایک خون ہم الگ نہیں ہیں میرا بلڈ الگ نہیں ہے ہماری ویچار دھارہ جینے کے طریقے برلے ہیں جب کوئی بڑا کوئی آڈمبر کرمکان ڈند وشواز کسی شوشن کا پر کو لائن تو اسی میں سے کوئی ایک ویچار آئی وہ ہے بند کا وہ ہے اسلام کا وہ ہے محمد کا جب ہم یہی نہیں سمجھ پائیں گے جب میرے پاس جینے کے کوئی راستے نہیں ہیں جب ہم جینے کی تیاری نہیں کرتے ہیں ہماری زندگی ہے کیوں جب میں اسی کو نہیں سمجھتا ہوں ایک طرف میرے بھی در ہے دوسرے طرف میرے بھی ترہ بھاؤ ہے ایک طرف میں اپنے بچوں کے لیے پاگل رہتا ہوں دوسرے طرف ہمارا جیون ڈھڑا رہتا ہے ہم سوطن پرو کے بول نہیں پاتے ہیں ایکتہ کا کیا مطلب ایکتہ کا مطلب ہی ہے سب کے لیے جینا سب کی عزت کرنا شنگ اچھے دوام شن بدہ دوام سمجھو منہ ہم سی جانتا دیبا بھاگیم یتھا پوروے سنجہ ننہ پاستی سمانی ویا کتی سمانہ ہردیانی ویا سمانو مستو نما یتھا وحی سساستی سنگ گچھا دھوام سنگ مطلب سات آپ کے پاس جکات بھی ہے دستر خان بھی ہے آپ کے پاس مکہ میں جانے کا وقت بھی ہے اور آپ کے پاس پانچ وقت اللہ کے پاس آ کر اپنے گناہ کو ختم کر دوبارہ بھول نہیں کرنے کا وقت بھی ہے کرونا ہمیشہ غلطیوں کر کے بار بار آپ نماز پڑھوگے کچھ نہیں ہوگا بس چکہ مجھے مدھے پورا اور کئی جگہ جانے ہیں میں اس مند سے صرف اتنا کہوں گا کبھی ہم شامواد اور سماجواد کے ویج سے نکلے تھے تو پنجی باد کے ویج بڑھے اور پنجی باد آج اس قدر اوپر ہے بھارت کی جو پنجی باد ہے وہ دی سنٹر لائشن ہمارا کیندری کرن ہے باہر کا بھی کیندری کرن پوری دنیا بدلنے کی تیاری کر چکا ہے جب کبھی کسی پران صریف صحیح پر اسلام پر بھگوان پر گیتہ پر سوال کرا ہوگا تو دنیا پنر نرمان کی ہو جائیں گے یاد رکھنا یاد پپو یاد وکلانگ ہو جائے تو چلے گا یاد بھابا وکلانگ ہو گیا تو چلا وکلانگ تھے تو دنیا بدلے یاد ابراہم لنکن وکلانگ تھے تو دنیا بدلا لیکن یاد پوری دنیا کے لوگوں کی مان سکتہ وکلانگ ہو جائے تو پھر اسلام اور قرآن صریف صاحب اپنی چیزیں کو بدلنے کی تیاری کرتا ہے پوری دنیا میں وار کی اور ہم جا رہے ہیں ہم پنر نرمان کی اور جا رہے ہیں اور یہ پنر نرمان اللہ کے سوچ سے ہی شروع ہوتی ہے انسان کرے نہ کرے نیتا نے جتنا پاپ کر دیا آپ لوگ تھوڑا نیتا کی بھی چمچا گری ہم سب بند کر ہیں اس دھرتی پر نیتا آپ سے بڑا یجید راون کوئی نہیں ہے یجی انسانیت کو بچانا چاہتے ہو تو آپ نیتا کو گھر میں بٹھانا بند کر یہ نیتا کا مطلب ہے صرف بھونٹ دے کے ایک اچھا انسان کو بھیج یہ زورت نہیں ہے گلت آدمی کو سلام کرنے کی اور اللہ حافظ کرنے کی گلت آدمی کو جتنا در کنار رکھو گے اتنا مہنفتہ بچے گی یہ نفرت اور در اور انسان کے بیچ کا جو بٹوارہ ہے لوگ تندر جو آج خطرے میں ہے سمبی دھان کی مول طاقت سماعت ہو گئی نہ اس نے ہم نے کہا تھا سورے نیشہ سورے بگرап میڈم رنجیت رنجن نے یادی نرندر موڈی جی صحیح میں آپ اسلام کو سمجھے ہو پڑھے ہو تو آپ اس تینوں چیز کو پڑھ لو یادی مسلمان کے لئے کوئی قانون بنانا چاہتے ہو تو قرآن صریف صاحب کا یا صبح کا قانون بنا دو آپ کو کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا ہوگا اسی لئے ایکتہ مہا پاپ کا دور نیتہ سے لے پدادکاری پنر نرمان کی شروع ہوگی ہمارے جیسے لوگوں کے منچوں پر آ کر بھولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ایک ماحول نہیں بنے گا سماج نرمان اور ہم ارث جگ میں ہیں ہم ارث ہی جادی کی بات جب تک نہیں کریں گے سب کے تعلیم کی بات نہیں کریں گے سب کے نوکڑی کی بات نہیں کریں گے اور سب کو ایک ہونے کی بات نہیں کریں گے تب تک جب بائلنس ہوگا ہمارے پاس دس روپیہ کسی کے پاس دس سو کرو روپیہ امبانی کے بیتی کے پاس بی بی کے پاس چھو سو کرو کا ایک موبائل ہے ایک موبائل چھو سو کرو کا ایک موبائل اور گنپت گنج میں ایک گریب آدمی کے پاس دس روپیے کی دوائے لینے کی اوقات نہیں ہے ایک تا تب تک نہیں ہوگا جب تک ارث کا سامنجس نہیں ہوگا جب تک ان ایڈوکیشن ایک نہیں ہوں گے تعلیم نہیں ہوں گے اسی لیے مدرسے کو آپ کمپیوٹرائز سے لے کے سائنس اور سائنس سے لے کر کے ویگیان اور قرآن صریف صاحب کا سامنجس کر کے ایک بہتر حضرت حسین صاحب کا نرمان کر یہ آپ روجگار اور ارث پر بل دیجئے بینہ تعلیم کی اپنے بچوں کو مزدوری کرنے پر جور مت دیجئے ایک تا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے مدرسہ بھیجئے اور اسکول بھیجئے پرنے پر جس دن آپ جور دے دیں گے اور ایکوالیٹی ہوگا ایکنومیکل اور ایڈوکیسنل اسی دن ریسلنگ کم ہوگا تو ایکتہ کی سلوات ہوگی سربھاسن دینے سے کچھ نہیں ہوگا بہت بہت آپ سب اتنی بری تعداد میں ہاں ہیں اور آپ کے سارے بندے ہیں میں آپ سے ویدہ لینا چاہوں گا آپ نے ہمیں بلائیا یہ میرا سبھاگ ہے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے دوری ادھن کو دے دو پوری چیز صرف ارجل کو اللہ دے دینا اسی میں پپو یاد دنیا بنا دے گا یہی کہ کہ جاتا ہوں بہت بہت دنوار میں آپ سب کو ہردش سے اللہ آپ کو حفاظت رکھے سرک چھت رکھے آپ کو کوئی زندہ جب تک ہوں میں کوش کروں گا آپ کے ساتھ سائے کے طرح کھرے رہنے کی اور اسلام کے راستے پر چل کر انسانیت کوئی زندہ بات کرنے کی بہت کہنے السلام علیکم بھئی